موسیقی موسیقی نمو بودہ جائے پیم جائے پارت یورپ یوکے اتے دوسرے دیشن بیچ ڈی ایم گلوبل دے مادے ہم تو پرسارن کیتا جا رہا لوتس ٹیلی بیجن نو دیکھ رہے گرشکان دہ دکٹر امبیڈکر مموریل کمیٹی آف گریٹ بریٹن بلو ستھاپت کی تی بودہ اسٹہ نیشنل میڈیا بلو آپ جی دہ سواغت ہے آج دا پروگرام میشیز مہندر رتو اور انہاں دے بچے جو ہن کمل ہیر کانتا مال دویندر رائے رتو اتے بود پریہ رتو جی بلو ساڑے جو جارو ساتھی رام پرکاش رتو جی دی یاد وچ انہاں دی آج پچی می ورسی ہے اوش دے سندارو بچ اے پروگرام جیڑا کیتا جا رہا ہے ڈاکٹر امبیڈکر مموریل کمیٹی آف گریٹ بریٹن اتے بودھسٹ انٹرنیشنل میڈیا بلو اپنے اس جو جارو ساتھی نو اسی شردانجلی ارپن کر دے ہاں کیونکہ جس طرح اسی پہلا کوئی پروگرام دن دے ہاں تا اس دے بچ ٹاپک رکھیا جاندہ ہے لیکن اے آج انہاں دا شردانجلی سمرو ہو رہا ہے ڈاکٹر امبیڈکر مموریل کمیٹی آف گریٹ بریٹن ہے ڈاکٹر امبیڈکر مموریل کمیٹی آف گریٹ بریٹن ہے ڈاکٹر امبیڈکر مموریل کمیٹی آف گریٹ بریٹن جو ہے او اگزیسٹنس دے بچاہی آج سٹوڈیو دے بچ بلایا ہے اور انہوں دے نال میں گل بات کریں گا ہو سکتا ہے کہ جو اور نال نہ بول سکن سو اس لئے میں اپنے درشکان تو پہلا ہی کھما جاؤں دا ہاں دوسرے ساڑی کمیٹی دے خجان چی ترسیم کول جی سٹوڈیو بچ حاضر ہن کول ساہب سٹوڈیو بچ آپ جی دا سواگت ہے تیسرے ہن ساڑی کمیٹی دے وائس پریزیڈنٹ مورتی مال جی مال ساہب سٹوڈیو بچ آپ جی دا سواگت ہے دوسرے ہی کمیٹی دے خوشی ہے کہ جس دن دا لوٹس ٹیلیویزن چلے آج پہلی بار ہی کسی کیمری دے سامنے آیا اس لئے میں تو اٹھا ڈبل سواگت کرتا میں ایسے کمیٹی دہتا ہاں باکی سارے بہت دنواد کرتا ہاں سپیشلی کمیٹی دے میمبرانہ جنہاں نے ایڈا بڈا پڑا لگیتا ہے میرے جیسا بندہ دے پچھے رہے کیسے وہ اچھا لگتا کام کرتا ہاں شروع کرنے تو پہلا گرشکان بھی جانکاری باستے کیونکہ سارے یورپ دے بچ جا رہا ہے ترونجہ کنٹریوں میں پروگرام جا رہا ہے اینا جرور دسنا جونا کہ آج جسی ایتھے اپنے سٹوڈیو کھول کے ٹیلی ویجن تک پہنچ گئے ہیں ساڑے بچے جو ہن بڑیاں بڑیاں نوکریاں تے پہنچ گئے ہیں اے پرستیتی آئی کتاں اے جڑی پرستیتیاں اے دے بچ کس دا یوگ دان ہے اوہ میں دسنا بہت ضروری سمجھ دا کیونکہ جڑے ساڑے بجورگ ایتھے پہلا آئے اُنہاں دا اتنا بڑا یوگ دان ہے کہ آج جیڑیاں اسی اوڈاریاں مار رہے ہیں اُنہاں نے ساڑے لے یہ پلیٹ فارم پیار کیتا کر کے اسی آج اے تو آڑے نہ آ لہی تھے کیمرے دے مورے بیٹ کے گلہ بطا کر رہے ہیں کیونکہ فیفٹیز دے بچ فیفٹیز دے بچ ساڑے جڑے بجورگ گئی تھے آیا جیڑا اوکھا وقت اُنہاں نے دیکھیا اوہ 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 بہت ہی اوکھا وقت اُنہاں نے کٹیا ہے کیونکہ ایک کردے بچ تی تی چالی چالی بندے رہنگ دے سان انگری جی اُنہاں نوہ دی نی سی لیکن ایتھے جڑے فیکٹرییاں دے کام اتنے پارے اور گندے سی کہ تُسی گالی شٹ دےو فاؤنڈرییاں دے بچ اوکھے ہو کہ آبادے بچ اپنے بچیاں نوہی تھے سدیا اپنے بچیاں نو پڑھایا لکھایا آج جو بڑیاں بڑیاں جو باندے پہنچ گئے آج اتھو تک ساڑے اپنے جاج ساڑے اپنے بریسٹر ساڑے اپنے لائر ساڑے اپنے ڈاکٹر انجنیر یعنی کہ یوں نے میں نہیں تھیں ساڑے بچے آج اتھو تک پہنچے لیکن انہوں پہنچان دے بچ جڑے ساڑے بجورگیاں انہوں نے بہت بڑا جوگدان ہے میں اپنے انہوں بجورگیاں نو سلوٹ کر دا ہوں ہون میں ساڑے جو 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 جارو میمبر رام پرکاش رتو جی جنہ دی کے آج پچیمی برسی ہے انہوں بارے مانجا دسنا جنہ کہ رتو جی دا جنم پانچ مارچ انہوں نے چاڑی نو ہویا سی صرف انہوں نے دو سال دی آجوں سی جدوں انہوں نے ماتا جی دا دہانت ہو گیا سیگا انہوں نے پیتا آمی چند جی نائنٹین فیفٹی ٹو دے بچ انگلینڈ آئے سن اور پرکاش رتو جی بارہ مئی انہوں نے انہوں نے انہوں نے سرپ سوڑا سال دی عمر دے بچ انگلینڈ آئے سن انہوں نے دو سال سکول دے بچ پڑھائی کی تھی سکوٹلینڈ دے بچ انہوں نے ٹارہ سال دی عمر تو لے کے تین سال انہوں نے ٹرانسپورٹ دے بچ کم کیتا انہوں نے گلاس کو چھٹکے سکوٹلینڈ تو انگلینڈ آگیا سن بولرہمٹن دے بچ انہوں نے پچی سال بسان دے بچ ڈرائیور دے تور دے کم کیتا اور اس دے نال ہی انہوں نے کپڑے دا بیجنے شروع کی تا لیکن بعد دے بچ انہوں نے پانچ سال ٹیل فورٹ دے بچ شاپ لے لیکن ببنجا سال دی عمر دے بچ ڈرائیور دے بچ کہ جو ڈاکٹر امبیڑ کر مموریل کمیٹی انہی جولائی نائنٹین سکسٹی نائن نو بڑنی اے تو اڈے دماغ دی کارڈ سی اے تو اڈے دماغ جی کدو ہوئے آیا کہ ایک ڈاکٹر امبیڑ کر جید نام دیتے سانستہ بڑنی چاہی دیا ساڑے درشکر نو دس ہوگی جی کافی جنتہوں تھے گئی میں بھی فیکٹی چھو تھوڑے بندے لے کے گیا جی اوٹھو میرے دماغ دے میں چاہیا کہ انہی جنتہ جاتا ایتھے کٹھی ہو سکتی ہے تیتے باغ ساوڑھوں تھے نام دے تو کوئی سانسترم آئی جاوے میں واپس آ کے جی جولائی دیاں چھوٹیاں نو ایک اپنے کار میٹنگ بلائی جی دے بچے یہ مطاف آسکان لئی کہ ایتھے کوش بنایا جاوے کمیٹی بارے سوچ بچار کر کے میں انہوں نے پوچھیا کہ میں انہوں نے دسیا کہ میں باہد ساوات بارے کوئی یادگار کمیٹی بنو نہیں چاہنا تو اس طرح تھوڑیاں بھی کندے بچی ایک کمیٹی نو ستاپت کر دا کیونکہ میں محسوس کر دا کہ تھوڑی تکلیب ہو رہی ہے اس کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے ٹائم ٹو ٹائم میں تو اڈیوال ہوندہ رہاں گا میں باقی دا جڑا نال دا سوال ہے کیونکہ تو اڈے نال ایک فاؤنڈر میمبر بیٹھے ہیں ترسیم کول جی کول صاحب تو سی ہونے دس ہوگے کہ جدو کمیٹی اگزیسٹنس دے پر چاہیی وہ کتے سے میٹنگ ہوئی اور کنے میمبر سے گئے جڑی پہلی میٹنگ ہوئی سی سرکھا ہے میٹنگ ہونے دلائی نانٹین سکی مہنگ ہوئی سی جی یوکی باپ رہنگ دا سی جی وہ چھے ہوئی پر اس کو پہلی رکھت سوال بھانے کار بھی گئے جی اسے جا پانے کیتا ہے لہا میں اس گھوڑے بھی کھائی سامن جی پر اس کے بعد اسے میرے مہمبر سے گئے میرے نال دکیشت کا ادرا جی 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 طور پر اس اپنے پỹش بار کو دلائیں گت For�ہ جانے ہی ہوگا ہے ساہدے سوالال گندہ لی بڑے اوپردشت پر جارم چیئے ساہدے سوالال گندہ جی تے نار اپری رندہ راہ جی جمال رندہ راہ جی جمال رندہ راہ جی ساہدے سوالال گندہ جی ترسے ان چال جی یہ نو میمبر ہوتے کچھے ہوئی ساہدے بزورج سرمچلال جی درمالی داستا آدھرا جی نے چیت کی تیسے اٹھے رکھیں جی 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 کیونکہ جی جی موسیقا 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 ایک بھردو میں آیا ہے بھرمی لوگ کاندھا یہ اپنے پروبانوں لے کے اوٹھے جایا تھا وہ تو بھی ناری ملاقات پانتے ربطہ دھما جینا ہوتا انہوں نے پتہ نہیں ہے انہوں نے ہندی بول دی تھی انہوں نے بھی ہی سا رہ کے آئی تھی وہ پانتے ربطہ دھما جینا نار لے کے آئے اور انہوں نے کھانا کھانا کھلایا نارے ریکویسٹ کیتی پانتے جی بھوڑا ہانتر دی بچ تو سی کوش کرو تو سی کوش کرو اپنا ایروم لگو میں جانوں بھائی کروں گا پھر اومروڑ چارچیا وہ خواہل ہے کہ ایک سندے جائے اپنے پرکاز رتو دی دے نیا لگے کاروی لگے سے بکر سکا بکر دا بھی کھانتے انہوں نے بکر پچھے دھاؤں گے تو سندے جائے لے اس طرح ہاتے تقریبا تکریبا دو سال ہاتے اپنا سلائی سانسطہ کام جاب رکھنا تو انہوں نے بدویار بھی ہونا چاہی گا جتے بدویار ہوگا سانسطہ ہمیشہ کام جاب ہوگی تکریبا تکریبا کتنا خرید رمائے گئے اپنے خود پیسہ ہے نہیں گیا وہ کہتا کہ کیوں چھوڑ چھوڑ دے رکھتے ہیں جگرہ بہت سے بڑھلا ہے کہتا کہ میں اپنے کاردی ڈیڈ لہرات کے براہ لون لے کے دوں گا چاہتا کہ ہاں تا کرو میٹے دے بچے اگال رہی چلی صاحب گلہ کال لے گیاں بڑیاں سوکھی ہیں پر ہونسلا دینا وہ بندے چاہتے ہیں وہ ہونسلا دندہ اس موقع تے بے جیڈا بہت زیادہ خرید ریا گیاں پہنسے بڑے ربیس طرح جیڈا دے ایک شیئر بہت دے اور سارے میمبران دے سائی جو دے اور رکھتو صاحب بھار گیاں دے وہ تو بھی اپنا کارگو آگے گا کیونکہ ایتھے میں ایک کل دسنی دوں چونہ جیس طرح کے شاید تو انو بھی جہاد ہوگا وہ ایک اینے جندہ دے ل آدمی سی اے جدوں انہاں دے ڈیتھ ہوں تو انہاں دے بان میں بچے ڈیتھ ہوں دیا چرانے میں بچے میرا خیال انہاں سنمانت کیتا گیا سی انڈیا تو مجھے 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 اسی بہتدو کاندی کوشک آہدیا تھی پر اسی بھی تام جام نہیں ہو جی کہ اسی بہتدو کار پار پار کہنی تھی گی انہیں نے جو لائیا بھی انہوں تحس نیچ کے تحس پہ کیوں لیے بڑھا بنا دینے انہیں اس موکرے دے تو میٹی نمہ نے سجاہ رکھا ہے انہیں بہت بہت دیت اسی گل کیتیا میں نے چنگی یاد ہے کہ لڑکے دبیندر دی شادی سی لندن دے بیچے جیڈا اس شادی دے بیچ اپنے چملال جکھو جی ہونا دے کوڑوں ایس تھا دا جتھے اسی آج بیٹھے ہیں تے اے ایدی قیمت انا دن دے بیچ چالی ہزار پاؤنڈ جمین دی پائی سی لیکن اسی چیریٹی سگے کر کے کونسلنس آنو کیا کہ تسی وان تھرڈ جیڈا یہ دا تسی دے دیو تیرہ ہزار تین سو تیتی پاؤنڈ جیڈے آ وہ اس ٹائم دے بہت بڑی رکھن سی لڑکے دے بیاد ہے ڈاکٹر چملال محمد جی نے انہوں سکتی دی سی منو آج تک جا دیا لیکن بعد دے بچ او پھر انہوں نے ہڑی ہڑی کر کے تیرہ ہزار تین سو تیتی پانڈ چملال جکھو جی ہنہا نے اے جیڈی جمین لیا کے دی تھی جتھے آج بہت بیار بیار بنایاں کیونکہ اپنے کو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا بریک والا سی جا رہے ہیں بریک تو بعد تو اڈے وال میں موڑ کے آمانگا کو جک پھون آئے ہن اپنے سونڈال سامپلا جی جرمنی تو پرکاش رتی جی نو برسی دے شردانجلی ارپن کر دے ہن دیولال سومن جی باکشو سومن جی انہاں نو شردانجلی ارپن کر دے ہن شادی لال سلن جی یا تے فیملی انہاں نو شردانجلی ارپن کر دے ہن جگندر پال کلیر جی انہاں نو شردانجلی ارپن کر دے ہن مہندر رتو جی ستیا چلی ستیا رتو گرمید کور کملاج پول دیش دادرا تیلک رتو انہاں نو شردانجلی ارپن کر دے ہن ہون ساڈا بریک دا ٹائم ہو رہا ہے بریک تو بعد اسی تو اڈے نال ایس وارتہ نو جاری رکھاں گے تسی کی تے جانا نہیں بریک تو بعد ایک ور پھر مل دے ہن بریک تو بعد لوٹس ٹیلی ویزن اوپر آپ جیدہ ایک بار پھر سوارتہ مل جی پریم مان لنڈن تو نریش بانگا ساؤتھ آلتوں امیتاو کولتار تے درشنا کولتار جو مل جو کہندے ہن کے آج پرانیاں یاد دانجیڑیاں او تازیاں ہو گئیاں اور او دے نالی مہندر بدن تے پریبار رامپرکاش رتو جی نو شردانجلی ارپرن کر دے ہن میری گل بات چل رہی سگی کول جی ہونا دے نال سون لال رتو جی دے نال رتو جی تو اڈکڑوں میں ہون اے جاننا چاونا کہ تسی بادے بچ ایک شوکا گروپ بلوں ایک ریکارڈ بنایا سی او دے بارے ساڑھے درشکہ نو دس ہوگے کیونکہ او جو ریکارڈ سگا میرا خل نائنٹین سیونٹی تھری دے بچ بار آیا او ریکارڈ اینہ زیادہ مشہور ہویا او دا جڑا میوجک سی او ایور گرین آج تک بھی او دے بچے انہی جانیا جدو تسی سن دے ہیں تو انہو اینہ اناندہ ہوندہ کہ او چاہے او پنجابی دے بچے وہ گیت سگے لیکن سارے انڈیا دے بچے جتھے بھی بابا ساپ ڈاکٹر پی مرام بیٹ کر جیدہ پروگرام ہوندہ سی او تو اڈے گیت ہوتھے گوڑ گناو دے سی تسی او س ریکارڈ بارے دس ہوگے کہ او تو اڈے دماغ بچ کے سترہ آئی جیڑا کہ تسی نائنٹین سیبنٹی تھری دے بچے شوکا گروپ بلوں بابا ساپ دے گیت کردوائی سن شوکا گروپ بچے گیت چل دے ہوندے سی جی لکہ نے انہیں پسند کی تے جی او تو اندازہ لگ گیا کہ گاہ کرنے چاہی دے جی اس طرح ریکارڈ بن گیا پھر ڈی وی ڈی بڈی بن گئی جی او تھوڑا موسم چینج ہندہ چیدہ ایدھا ہی باکی بھی کام چینج ہندے ایس طرح ڈیمانڈ دے ساپ دے نال او موکے دے ساپ دے نال گاندی گانا انہوں لے جانا پیا کہ آج بھی او چیز باکیائی مڑکے کرون آ لیا اور یہ کوئی ان کو والی دے بے چکار دے تو او دو بھی بہت بدیا چیز بن سکتے ہیں جی اچھا پھر تسی کیونکہ تسی لکھتا لکھ دے رہے ہیں تسی با دے بچ ایک کتاب بھی کر دیا رتو دے رتن او دے بارے دس ہوگے کہ تو اڈے او دماغ دے بچ کس طرح آئی کہ تسی اپنے گیتا نو ایک کتاب دے روپ دے بچ پیش کیتا ایدھے بارے ساڑے درش کرنو تسی کمیٹی بچ کم کر دیا کر دیا نمی آئی ڈی آن دے رہے جی اے آئی ڈیا تر سیم کول نے لیاں دا جی اور انہیں اے سارا اپرالہ کیتا جی انہیں مٹیریل کٹھا کیتا انہیں سارا اے سنو بنایا جی تو انہوں دا تھنکس بہت کرنا چاہی دا جی جنہیں نیمیند کر کے اے سنو باہر لیاں دا جی آج بھی یہ پڑھنا لی چیز ہے جی آہ کیونکہ جدو انہوں نے یہ کتاب شپائی میں نو بھی کیا سی او دے بارے دو باندھ لکھن باستے میں نو بڑی حرانی ہوئی جدو میں لکھن لگا کہ جدو تسی جے سپیکٹری دے بچ سیج مینیم بچ کام کر دے سی آہ مور دین پجاہ میمبر جا سپورٹر جڈے آہ ڈاکٹرم بیڑھ کر مموریل کمیٹی آف گریٹ بریٹن دے سیج المینیم دے بچوں نے کام کی تا تا میں نو ایس چیز دا احساس ہویا کہ رتو صاحب نے اوتھے بھی لوگا نو اپنے نال جوڑن دے بچ ایک بہت بڑا جوگدان پایا ایسی جو گیت لگتا سی کام کر دے بریٹ ٹیم تے لے لے نا بریٹ ٹیم تے لوگا نو سنا جگہا جی انہاں دے اتھے انہاں اثر پیاں جی کیونکہ ہر روز نمی چیز کڑنی دو ای چوتھے دے نمی چیز لیونی اور موقع دے اساابنے چیز لیونی جی انہاں دے اتھے اثر پینڈ نالا ہو سارے کمیٹی دے میمبر بانے شروع ہو گئے جی تیس طرح کمیٹی دے کافی گھنٹی ایسے میں اینا گلہ چی جکین تا نہیں رکھ دا جدہ اپنے ایک کہاوت ہے کہ پارسے کہ ہو جی چیزیاں بھی جنہوں لوہا بھی ٹاچے کر جائے سونا بڑھ جاندہ اور میں یہ گل ہو دے بچ لکی بھی سی کہ سونڈا رتو ہے کہا جا پارسے جیڑا انہوں شو جاندہ بھی سونا بڑھ جاندہ اور میں اس کر کے لکھیا سی کہ جدو جیڑے بندے اتھے کم کر دے سی جدو میں انہوں نے گھنٹی کا رن لگا پہ جہاں تو بھی جیڑے ساڑی کمیٹی دے میمبر سی جہاں بہت سٹراؤنگ سپورٹر جیڑے سکے اچھا اوستو باد تو انہوں کیونکہ میں یہ دیکھ دا ریاں کہ تو اڈے بیمار ہون تو پہلاں کیونکہ لاکوے نے تو اڈے تو ایک باہن جیڑی یا بیلکل کھڑی کر دی دوسری بھی ہون تھوڑی بہتی چل دیا پہلاں توسی بہت بہت بہار بینہ ناگا پائے توسی اور تو اڈی ترم پتنی جیڑے بھی پکشو ہندے سی انہوں دلے روٹی پانی تیار کردے سی بینہ ناگا پائے توسی بہت 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 بیچوں دے سکے اوٹھوں تو اڈی لگن دا جڑا یہ پتا لگ دا سی کہ دے کنی تو اڈی ترم دے پرتی شرد آیا لیکن جدو تو اڈا ہاتھ کم کرنو ہٹ گیا تو اسی یو دو باد بھی کیت لکھے یا وہ ساڈے درشکانو دس ہوگے کہ کدھا لکھے جیڑا بودھ بیار ہون تھا میں اپنے نینے نو کم کارتے سیٹ کر کے جی جو فری ہو گیا جی تو میں پھر بودھ بیار پنتے ہونا دا کھانا بڑا ہونا جی آنے لگ پیا جی تکریبا میں پندرہ سال کم کیتا جی تین چار کنٹے آنا جی تے دنیا دے بک بک ملکان تو پنتے جی ہون دے رہے جی ملاکات ہون دیرے ایمیل دے رہے جی بڑا کو سکھڑ نو ملیا جی بک کی جی تسی دوسری گل کیتی ہے کہ ہاتھ جیڑے تی دے بارے میں ایک میرا لاشت گیت جیڑا ہو دس دن آہو دے بارے دس ہو جی دس ہو اسے ہی کر کے تا پوچھے ہاتھ کم نے کار دے لکھنے نو دل گیت بنای جاندہ ہے تیری جی تے رہے بہت اسے کشا اور فون آی ہون آتما رام رمض جا خو جی اور یکی ت Fußball family یا آہو رام پرکاش رکت مسردانج لی آرپن کر دے ہن رام پرکاش جکھو جی تے فیملی ننجو رتو جو کہ رام پرکاش رتو جی تے ماتا جی نے اپنے بیٹے نو شردانج لی ارپن کر دے نے بشنداز بینس ایلڈر مین جو کہ ایتھے تو اڈینالو نا دی جان کر رہی کہ میں کروائی چکے ہیں جنہاں نو کہ بولرہمٹن دی سیٹی کاؤنسل نے بابا دا خطاب دتا ہویا ہے وہ رام پرکاش رتو جی نو شردانج لی ارپن کر دے ہن بیڈی سندر جی نورویت ہوں انہاں دیا کروانیاں کو سلام کر دے ہن سندر صاحب آپ جیدہ بھی بہت بہت تنباد ہے رتو صاحب تو اڈے بلوں ہونے در کمیٹی دے وائس پردان مل صاحب بیٹھے نے مل صاحب تسی دس ہوگے کہ تسی اگے کمیٹی دے پردان بھی رہ چکے ہو آج کل تسی کمیٹی دے وائس پردان ہو تسی ڈاکٹرم بیڑھ کر دے مشن دے نال کدوں اور کس طرح جڑے سی تینکو چلی صاحب پہلا تھا میں ساڑھے چودری رتو صاحب اڈا نے شدہ انجلی پیر کر دیا کہ انہاں دی میں ایک لئے کہنے چاہنا ہے کہ رتو انہاں دے جی جو بہاں سی بول سی جو بچار سی وہ بہت مہادتا ہے وہ دوسرے انسان نوں اپنے پیارنا مولید کسی تسی ساڑے ساری بنی آن جی جی جہاں دی بچ بیڑھا سی بھائی بھائی بڑھا سی وہ اداس ہوڈا سی جو جو گروب کر دے سی میرے نا ہو کسی تو بیڑھا پیارا ہمارتا سی چکے ہوڈا سی سب تبیر بگا میں ہمارا ہماری دوسرا نمبر ہے کہ کمیٹی دے نال میں نے سی پہلا پہلا میں بسجار جانتا جانتا سی ایک دفعہ کمیٹی دی ہوتا ہے ساڈی میٹنگ سی ایم ڈیو آن دی تیرہو دے بیچار بٹھن رہا ہو رہا سی قدرتی ایک ڈاکٹر میٹھ گا مباری کمیٹی چون میمبر گیا جی جیڑا آج پریسینٹر رہا رہنے انہوں سے میں بیچار سنے اس تو پہلا میرے دلوچے چیز ہو رہا کر دی سی کیونکہ میں بابا صاحب کچھ پڑھیا سی کچھ میرا مائنڈ بھی سی لیکن میں اوہہہہ دکھنے جانا جانا جا آج سچائی دلوچے چلدہ ہو رہے جی جی اصریت گا لے سی جو دو میں اپنے جاتے میمبرینہ بھی گار کردہ ہونے دا تھی کہ تسی کے دی بوک پڑھ پڑھ دے دکھو بابا صاحب کی لائی فانمیشن جی میں نے یہ کہا کہ جیسی پڑھ لیا پھر ساڑ دو جادو ہو جانا ہوں جی اس کے لئے کہ میرے اوہہہہہ ہوتا ہی جلدے بے چلے لیکن سی میں ہلی ہلی کمیٹی دے بیچا گیا کمیٹی میں جوائن کیتا ہی سی جہدہ رتیو صاحب دیت ہو جائے اس تو کوئی چھیک مینے پہلے میں زیادہ تو نہیں کمیٹی کام کر سکیا پر میں نے دیکھا کمیٹی کام کر دیا بہت اچھا سسٹم سے بہت سوچ سی نا دی سو ہلی 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 کمیٹی بیچا جان نیا پہ تو انو کمیٹی بارے جان کاری ہو جان دیا پہلے میں نے نہیں سی کوئی جان کاری بھی کمیٹی کتاب کام کر دیا کیونکہ جڑے دوسری سانسطہ بیچ میں کام کر دیا رہے ہیں اس تو کوئی اڈی بڈی سوچ چندی لوگ نہ سی کیونکہ عام گلہ کار لے ہیں کھڑ لے ہیں پر کمیٹی دی سوچ جڑی اسی ہے بہت ڈیفرنس ہے کمیٹی نے جدھوں بھی اچھا کمیٹنگ کیتی ہے جدھوں بھی میٹنگ کیتی ہے جدھوں بھی میٹنگ ہندی آنے وہ دی بیچے اگے وزن دا کوئی نوکے سوال لگ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ چوٹھی بڑے ایک دی کری جانے جی فلانہ بہت جنگا بھول گیا بہت نکال کر گیا یہ نہیں ہے میں بڑے سکروں خوشی ہوں سکر جدھوں کمیٹری کو گال سن دیا اور ان کو جاڑا اچھا بھی منیا جاندہ ہے تو یہاں کوئی کمیٹری دے بارے بیچے اگے وزنگ لے گال کر دیا چاہے ہو کوئی بندہ بھی نہ آیا گا نہ آگے رڑیا ہو دیا سو میں اس کر کے ادھو تو ہی چال دی ہوئے ہیں تو میں کمیٹری بھی چکا تھوڑا 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 سکھ دا رہا کر دا رہا پھر جو پتہ لگ گیا بھی کمیٹری دے جڑا صحیح ہے جڑا صحیح مشنیاں ہو آیا کہ بابا ساتھ مشن جڑایا بابا ساتھ سوچ جڑی ہے لول برداد جڑی سوچیا وہ دنیا تاکہ جاوے تاکہ انہوں نے سچائی دی سمجھا جو ہے ساڑی جڑی گولامی کا چلنا جڑا یہی راستہ سی جڑا بابا ساتھ سام تو کھایا سی اس دن میں اس چیز میں محسوس کیتا کہ جنم تو میرے ماں باپ ساتھ سی میں نہیں ہوں پر جدا جیوان ہے تو بابا ساتھ ساتھ سی اس تو میں ادھو تو ہی قسم کھا لیسی کہ جنہ جار میں جیوان گا میں کمیٹری نہ ڈھاما گا میرا ایک ایم ہے یہی راستہ ہے بھائی ہاں اور ادھو تو میں تو جنہ بھی ہو سکتا ہوں میں بہت زیادہ کیلئے کم کر رہا ہوں پر میں کم کر رہا ہوں بھی سارے کمیٹری دیر سے جوگ دینا انہیں نہیں میں نے سکھایا ہوں میں نے کل پر دانوی بنائی سی تو بھی کمیٹی نہیں میں نے سکھایا سی کس طرح کمیٹری کم کر دی ہے کس طرح سارے کننا چاہی رہا یہ سو اسے طرح چل دے آج تک چل دے جا رہا ہاں اور وائس بھی ہاں پر ہونتا میں چونہ ہنا کہ جنگیا ہوں ساٹھے اوہ کے بدن اوہ کنٹرول کار زیادہ چھے لگ رہا ہے تینکیو باری مچ مل صاحب کوجے کھور پھون آئے ہاں مس آشا مل مسٹر ریشم مل ترمپال بھنگرڈ اور فیملی جڑیا رتو صاحب نے شردان لی ارپن کر دے ہاں کول صاحب تسی جدوں آز سنٹینری تے سوری بابا صاحب دی سنٹینری تے آپ ہاں بہت بیار بنایا یہ دے بچ رتو صاحب دا کی جوگ دانس گا؟ یہ بچ بہت بڑا چلی صاحب انہوں نے جوگ دانسی کیونکہ جڑا ہونسلہ دینا ہندہ اپنے چلی صاحب میں پہلے بھی کل کردہ ہاں ہونسلہ بہت بڑی گال ہندی جڑا ہونسلہ دینا نا وہ بہت بڑی گال ہندی میں جس طرح پہلے بھی کل کردہ ہاں سی سانوئے محسوس ہونا شروع ہو گیا وای جڑا بہت بہت بہاری ہونسلہ нکوئی نمj جگہ لے لینی چاہی دیا پھر میں ہونسلہ ہونسلہ بہت بے کمیٹی کو سکنے جمین جیڑی ایک کر 來 کا ہے جمہ سپن کملجی جی اپنے اپنے کلیکشن کی تیسے بدویاں ستاپ دکان دے انہوں نے بہت چاہا سی اس بدویاں تھا کیا کوئی نمی چیز بان رہی سی نا تے سارے بڑے پانتے جی جڑے مہا سمبون جی سی وہ بھی ساڑے نار سی ڈاکٹر ربطہ دمہ جی بھی ساڑے نار سی پھر شری لانکر پانتے جی بھی ساڑے نار سی اس موکے تے تو اس کار کے سارے ہونسلہ بہت ہونسلہ بہت مل رہا سی گا چاہ ہے وہ سہاونٹ ہے خود رہا ہے خود رہا ہے اس کینڈی اپنے بяхرینا صوت رہا ہے nik Pixel دے سی بھانے рублей وہ ش تے سوڑے دن کے کند پانتے Mtہ اپنے ناکشین اپنے پہنے اپنے پہنے کند 51 جدو انہوں نے آنے سانے پھر چر دے دیدے آے وہاں ساڑہ بہش کے دیدے våہ اbachMyannie ومکی بن رہا ہے انہوں نے آکے دیکھا قائم اور شتاہ جو رہاں سپنا there示generation جس میں بنی neuen نربو ہوسکتے ہیں طاب het خورج 1 کرتا ہے انتهوں نے جی معلق لي تناول کے گامดے ہیں مارن Taliban ہوسکتے ہیں میرے کوڑوں تو کاندھے ٹو آؤ تو کچھ کھلا کرو یعنی انہوں نے ہنسلا سے گا بہت بیار بنے اور انہوں نے چکی طرح بنے بہت بیار بچے بھی بہت دین سی چاہ بہت سی انہوں نے لیکن انہوں نے بہت بہت بیاری حالتیا ہویا بہت جالدی بہت بیار دے کھلا تو بعد بہت جالدی ہوں ساڑے کو کن میں چاہتا ہوا نائنٹی بام دے بچ بابا ساتھ سنٹینری پھر تھوڑے بیاری حالتی اپنے لالو پھر آٹھ کمیرے آٹھ کمیرے پھر آئے لیکن انہوں نے چاہ بہت سکا تے خیر انہوں نے ہندے 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 یہاں آپ پہو دو کٹن کار دیتا سکا اے بڑی خوش دیگا لیا تے نان نہ لیکن تو گلہ انہوں نے ہور بھی سکے میں یار کرونا چاہنا کہ انہوں نے مضبہ بالی صاحب ہی تھے آئے سکے بلی صاحب نے انڈیا جانا سی تا ستکار بڑا ہونا دا ہویا جو چوندہ سی بھی کوئی میرے میمبر میں نے ناڑا جاوے پرکاش اونی آپ اپنا خرچہ کر کے پھر انہوں نے انہوں نے چھڑن گیا اور آ کے انہوں نے ایک خور سجا لے کے ہم دا وہ کاؤن صاحب جد رہی میں دے دا سی وہ بازو کانسی رام جدا psic کیا رہا ہے اور آہ و اپنا 45 حالہ�� ничего دیوان مہندرہ فيیائیو گیا سی شردانجلی ارپن کردے ہیں ہرمیش جسل تے انہاں دا پریبار ترسیم چال تے انہاں دا پریبار مون جسل اے بھی رامپرکاش رتو جی نو شردانجلی ارپن کردے ہیں سوملال جی تو اڈیوال اے میں جاننی جانا کہ تسی جیس طرح پہلہ ساڑے درشکہ نو دسیا کہ اے تو اڈیو دماغ دی سوچ سگی جدو کہ تسی لنڈن دے بچ مجارے دے بچ گئے ہیں اس تو وعد ہویا کہ ڈاکٹر ہم بیٹھ کر دے نان دے بچے سنستہ بڑھنی جائی دیا ہون کمیٹی نو بڑھنی نو تقریباً اٹھتاری سال ہو گیا اٹھتاری سال دے بچے تسی کی محسوس کی تا کہ جو تو اڈی سوچ سگی اس نے کوئی فر لگیا جا کی تسی محسوس کر دیا کمیٹی دے بچوں کئی کمیٹیاں ہور بن گئی ہیں کئی لوگ پیسے آڑے ہو گئے انہی اپنیاں کمیٹیاں بڑھا انڈی ٹرائی کی تھی کئی لوگ کمیٹی نو شڑ گئے آج جو اپنیاں سٹیٹاں دے بچ میں نہیں دیس دے لیکن تو سی آج دنیاں دے بچ بیٹھے دیس دے ہو اے تو اڈی میند تو اڈی لگن اور تو اسی کمیٹی نو بن کے رکھیا اے تو اڈی کروانی ہیں میں آج بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اے کمیٹی اگے نو جا رہی ہے لیکن بہت لوگ سنو شڑ گئے بہت لوگ سنو توڑن لئی جتن کر دے رہے پر کمیٹی نے کدھی پچھے نہیں گئی گاں دی گاں بات تو بات کم کیتے اے تو اڈی آز میں جدو رتو صاحب تو اڈی بار کے یو دے زیڑے آہ وہ ساڈے ناڑیا سانو حلہ شیری دن دے آہ کیونکہ تسی دیکھ لاؤں بے شریرک تورتے بھی اینے پیٹنی پر پیر بھی جدو اسی تو اپیل کیتی لوٹس ٹیلی بیشن بارے تسی ایک ہزار پونڈ سانو دے کے کیا شاوش موڑے ہو تسی جڑا کام کر دے آہ بہت بدی آیا تسی اگے بدو اوڈے ناڑ ساڈے بھی حوصلے بلند ہندے آہ سانو پتہ لگ دا کہ جنا لوکا نے اپنیاں جندگیاں بارن تک دیا کاسماں کھدویاں اوہ ہو جائے لوک جدو کمیٹی دے ناڑیا تا کمیٹی جڑیا ایک ادھی پیچھے نہیں جا سکتی کیونکہ میں دا ہمیشہ ایک گل کہیں دا ہنا پرسن پرسن ہندہ سانسطہ سانسطہ ہندی آہ پرسن جدو ختم ہو جاندہ اوڈے بچار بھی ناڑے ختم ہو جاندہ لیکن ایک جڑی سانسطہ آیا اوڈے بچ بندے اوندے رہن دیا بندے جاندے رہن دیا لیکن سانسطہ جڑی آہ وہ چل دی رہن دیا اوہ سانسطہ تاں چل دیا لیکن جے کر اوڈے صداانت اوڈے بچار جڑے صحیح ہون کیونکہ بابا صاحب ڈاکٹر پیمراو امبیڑگر جی نے اور تتھا گت بودھ نے جو سانو وچار دیتے ہن انہوں دے بچ انہیں جان ہے انہیں تکڑے ہن انہیں بلوان ہن کہ جے کر ساڑی نمی جنریشن ساڑے نار جڑی رہی تاں اسی ایسے طرح ہی اے جڑی سانسطہ آیا اگے نو اگے بادی رہے گی ہم کول ساوڈے وال اوڈا کے توڈے کول میں بوک دیکھنا پئی جڑی کے رتو دے رتانیاں اوڈے بچوں تسی ایک کوئی نازم ساڑے دارشکہ نو سناوں گے چلی صاحب تھینکیو جی اے نازم جو سونہ رتو جی ہونی جڑی دسیا گیا کہ اے پارکرن گروپو اوف گریٹو بٹن ملوں ایک پر ٹیسٹ جو کیتا گیا سی شانکر چاریہ رکھلا کیونکہ پارتی سبدا جو بابسہ ہونی امتیار کیتا اور بچ سارے انہوں برابرتا دا انہوں نے سنیا سارے برابریاں ایکو لیاں پر جڑے شانکر چاہ رہیاں اس مکرے بیان دیتا کہ میں مضلوبہ اسی ویدہ دے لیا آزنا چال دے ہیں کہ ہی سبدا انہوں نہیں ماندے لیکن جس طرح پہلنا جات پا چھوہ شاہ تو ہو رہی ہے اس طرح ہونی چاہی دیا کیونکہ ساڑے گران تھا دیان سارو لکھے آیا تو اس مکرے تے اس چیزیں خلاف جو پر ٹیسٹ کیتا میں بھی اس پر ٹیسٹ بچ گیا سی تو میں انہوں جاندہ نہیں سی پر ایک کافتہ انہوں نے اتھے بولی سی ہائیڈ پارک دے بیچ تو میں سارے دشکان سانجی کانا چونہ پہلی کافتہ سی تو میں سانجی کانا چونہ مردی شوہ شاتنو جیون جو دین لگا ملنا اچاریا برگا سمجھ دار کتھے باپو کہندیاں دے مو تھا گینے اس گاندی دا آج پر چار کتھے وہ جڑے بوٹا لے ٹوپیاں چکتر دے وہ میرے دیش دے آج گدار کتھے ٹنڈورا امندہ جگتے پیٹ دی جو ستی پہی ہے آج سرکار کتھے اٹھو منو بادا سر آج کٹنے لے ٹوڑ لبو گوائے اتھیار کتھے ساڑھن لے آج بید چاریا دے تو ہڈی آنکھ دے آج انگیار کتھے انہ سمجھ جے پلمان سینا انہ سمجھ جے پلمان سینا اسی جوش بھی ہن دکھا دے آنگے دیکھو اس موقع دے جوش کرنا سیگا انہ سمجھ جے پلمان سینا اسی جوش بھی ہن دکھا دے آنگے انہ سمجھ جن کے جگ تو پیم تو رہا اسی کارکار پیم بنا دے آنگے چانن کارن لے قوم دے محل اندر وہ چاربی ٹال کے دیے جگا دے آنگے جے کر پھر بھی نائے سماج صدرے اسی نمہ ہی سماج بنا دے آنگے اج نمہ سماج سارن لے میری قوم دے سمجھ دار کتھے او سارن لے اج بید چاریا دے تو ہڈی آنکھ دے اج انگیار کتھے تو ہڈی آنکھ دے آئی ایک آفتہ انہاں نیو سمجھ کے تے گائی گئی سارج پر لنڈن باہر اس کافتہ نو دیکھ کے پتا لگ دا کہ اسوڑا رتو جی یانگ سے تقریباً پجاس سال پہلا دی گالیا ہے تا انہاں دے بچ کنہ جاجبہ سی کنہ جیوش سکا یہ جو سترہ آیا او اے ثابت کر دیا ہون ساڑھے سٹوڈیو دے بچ مندور رتو جی ہوئی بیٹھے ہاں نونا دے نال ہوور لیڈیز اور جنٹس بیٹھے ہاں نال ساڑھے میرا خیال مندربادن جی بھی اوندر بیٹھے سکے اے اے آج پرکاش حرشیارپوری جی رام پرکاش رتو جی نو شردانجلی ارپن کر دے ہاں کیونکہ آج جدہ جدہ پروگرام ہے او نیرلی اینڈ بال جا رہا ہے گا اسی اپنے درشکہ نو اپیل کر دے ہاں کہ جیس طرح تو انو پہلا بھی دسیاں سگا کہ اسی ایس مینے دے بچ او جڑا لون ہے او دینا ہے او دے لئے اسی نمرتہ سہت آپ جی نو اپیل کر دے ہاں کہ تسی ساڑھا ساتھ جرور دے ہو اپریل دے بچ ایسی ایک چیریٹی ایونٹ بھی کر رہے ہیں اس دی ڈیٹ ستھان او سارا کش اسی تو انو آن بڑے سمیے بچ دس آنگے او دے بچ تسی آکے لوتس ٹیلی ویجن نو سپورٹ کر سک دے ہو اور جو ڈاریک ڈیبٹ ہے او فارم بھی تسی پر کے ساڑھا سہجوگ دے سک دے ہو جیس دے نال کہ اسی انو اگے بدا سک دیا مدن شروی جی ہنسلو تو رامپرکاش رتو جی نو شردانگلی آرپن کر دے ہاں آج اسی جو اے پروگرام کیتا ہے کیونکہ اے اسی کمیٹی بلوں اپنے اس جاریو ساتھی نو ٹر بیوٹ دے تور دے ہو تے آج پروگرام ڈاکٹر امبیڈکر مموریل کمیٹی آف گریٹ بریٹن نے کیتا ہے اور بودھسٹ انٹرنیشنل میڈیا نے انہ نو شردانگلی ارپن کیتی ہے سو ہون اسی جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے جس طرح کے اگلے بہت بار نو اور ایت بار نو میں پھر پروگرام لے کے آمانگا لیکن بارہ مارچ نو منور بردی جی ایک خاص پروگرام بولرہنٹن یونیورسٹی دی پروفیسر نینہ ٹانڈا جی دینار لے کے آرہے ہاں وہ ایک خاص پروگرام ہوگا جیڈا کے بارہ مارچ نو اوہ تواڑی نال سنجا کرنگے اور ایسے ترہی اگلے ہفتے ساڑے ایک ہور بجرگ نو اسی شردانجلی آرپن کر رہے ہاں اوستو باد آج دا پروگرام میں تھے ختم ہندہ نمو بودہ جیبیں جیبار موسیقی موسیقی